دوسرا پاسپورٹ اس وجہ سے بنایا تھا کہ سیف کے نام سے ان کے اوپر بہت زیادہ علیہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہم دوبارہ سے بات کریں گے کیونکہ کمنٹس میں ہمیں کہا جا رہے جی آپ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے آدم امین چودری کے متعلق علیہ سے پروگرام کیا کریں اور جو لالچی لوگوں کے محسن پاکستان ہیں موٹیویشنل سپیکر ماضی کے جو ٹھیکے دار تھے کمپنیوں کے راجہ ریاض اس کے جو دو نمر ملک ریاض ہیں سیفور احمان خان نیازی ان کے خلاف الگ سے پروگرام کیا کریں کیونکہ آج کشمیر میں میٹنگ ہے وہاں پہ ایک نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے وہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں بیش کریں گے لیکن بات کریں گے بی فور یو گلوبل ایس ار گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور احمان خان نیازی کی کرنٹ پوزیشن بھی آپ کو بتانی تھی لیکن میں نے گدشتہ پروگرام میں کچھ سوالات رکھے تھے اور میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید سیفور احمان خان نیازی اپنے ان سوالات سے میں ان کے جوابات دیں یا آگاہ کریں لیکن وہ نہیں بتا رہے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سیفور احمان خان نیازی کا بسیکلی ماضی اس قدر تلخ ہے اچھا ماضی بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ دیکھیں جس کا جب ماضی ہی نصربازی سے برا ہوگا تو اس میں فیوچر میں بھی نصربازی کرنی ہے کیونکہ نیچر کارڈ بھی چینج نیچر کبھی چینج نہیں ہو سکتی جو آپ کے خون میں رج بس جاتا ہے آپ اسی ڈگر پر چلتے ہیں تو سیفور احمان خان نیازی صاحب آپ کے ساتھ ملتان میں کیا ہوا تھا ملتان میں آپ کس چیز کے ملازم تھے کہاں پہ ملازمت کرتے تھے ملتان میں ایک گروپ بنایا گیا تھا اب میں نے جس طرح ایک سوال رکھا تھا کہ جو دو لوگ میں نے بتایا تھے شفی احمد اور رحیات اللہ یہ کون ہیں یہ بھی سیفور احمان خان نیازی کے بہت قریب نہیں ہیں انیسو چھے انوے میں کیونکہ ملتان میں انیسو چھے انوے میں سیفور احمان خان نیازی سرکاری ملازمت کرتے تھے پھر ملتان میں ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا مبینہ طور پر میں لفظ استعمال کروں گا مبینہ طور پر یہ جو ہمیں اطلاع جو محصول ہوئی ہے جو ہمارے ذرائع سے ہمیں جو تصدیق ہوئی ہے وہ ایف ایار کی کاپی بھی ہم چلائیں گے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے یہ لوگ ورداتیں کرتے تھے اب اس میں کتنی صداقت ہے اگر سیفور احمان خان نیازی صاحب آپ جواب دے دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ہم نے ایف ایار ملتان سے منگوا لی ہے انیسیڈ چھانوے میں جو ایف ایار ہوئی ہے جو ڈکیٹی کی ایف ایار ہے اس میں جو بندہ مرہ ہے اب وہ کیا کہانی ہے یہ آپ بتائیں گے یا ہم وہ بتا دیں کہ وہ اصل سٹوری کیا تھی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سیفور احمان خان نیازی کے ایسٹس کہاں پہ ہے میں نے کچھ نام آپ کے سامنے رکھے تھے اس میں ایک سیفور احمان خان نیازی کا بھائی تھا اشفاق احمد اور بھی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کے بھائی اشفاق احمد نے جو بے نامی جائدادیں تھی وہ بہت زیادہ فروخت کی ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ احمر وریاس کے ساتھ جو فارن اکاؤنٹس ہیں فارن کرنسی کے اکاؤنٹس ہیں جو کرپٹو کرنسی ہے وہ کراچی کے کس شخص کے قبضے میں ہے کون اس کی دیکھ بال کر رہا ہے پلوگرام میں آگے چل کے آپ کو کچھ اور چیزوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے ہم کچھ سوالات رکھیں گے بسکلی سوالات اس وجہ سے رکھیں گے کہ اگر سیفور احمان خان نیازی خود جوابات دے دیں گے تو اچھا رہے گا چلے یہ ہوگا کہ ان کا موقف بھی آئے گا اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر مجبورا ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ آپ کو جسنا میں نے بتایا تھا کہ اٹلی میں سیفور احمان خان نیازی تارک خان کے نام سے گئے تھے بسکلی انہوں نے دوسرا پاس بورڈ اس وجہ سے بنایا تھا کہ سیف کے نام سے ان کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ چارجز تھے نصربازی کے بہت زیادہ الزامات تھے تو پھر انہوں نے ایک اور پاس بورڈ بنایا اور حیرت انگیز طور پر سیفور احمان خان نیازی نے اس پاس بورڈ کے اوپر اپنی ولدیت ہی چینج کر دی سیفور احمان خان نیازی صاحب آپ خود بھی بتا دیں کہ آپ کے والد کا اصل نام کیا ہے کہ کیا آپ کے والد کا نام عبد الرحمن خان ہے یا زرداد خان ہے یہ آپ بتائیں گے ہم تو پاس بورڈ آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک پہ زرداد خان سیفور احمان خان کی ولدیت ہے اور ایک پہ جو ہے وہ عبد الرحمن خان سیفور احمان خان نیازی کی ولدیت ہے وہ آپ بتاتے ہیں اچھی بات ہے پھر انایت ایک کردار ہے جس کے پاس فارن کرنسی اور جتنے بھی کرپٹو کرنسی ہیں اس کے ایسٹس ہیں صرف ریمان خان نیائی صاحب میرے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی درکار ہیں کہ آپ یہ بتا دے کہ آپ افریقی ممالک میں کیوں گئے تھے اور افریقی ممالک سے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پہ کونسی ایسی ایک مسحب ہوا تھا کہ آپ کو واپس آنا پڑا پھر آپ اٹلی میں بھی گئے اٹلی سے آپ کیوں فرار ہو کر آئے تھے پھر ساتھ ساتھ آپ ملیشیا کے حوالات میں بند رہے ایک تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے اوپر کیس کیا تھا باقی تو تین دفعہ آپ ویسے بھی کیونکہ آپ کو جس طرح شکرشید کہتا ہے کہ ہدکڑی ہمارا زیور ہے اسی طرح آپ کو بھی حوالات آپ کا گھا رہا ہے تو آپ کا آنا جانا لگا رہا وہ آپ بتائیں گے یا ہم ایف ای آر چلا کے آپ کو بتائیں گے ملیشیا میں آپ پہ کونسی ایف ای آر ہوئی ہے صرف ریمان خان نیائی صاحب انیسو ریمان ایک اور کردار ہے یہ بھی بہت اہم کردار ہے اس کے مطلق بھی اگر آپ بتا دیں کیونکہ لوگوں کا عرب و عربی آپ کھا چکے ہیں جو غریب ممران ہیں انہوں نے لاکھوں کی ہزاروں کی انویسمنٹ کیا لیکن بعض افعی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے سو عربی بھی بہت معنی رکھتا ہے آپ لاہور میں اس گھر میں رہ رہے ہیں جس وہ گھر وہ ہے کہ آپ نے ان بی فور یو کے جو ممران تھے ان کے پیسوں سے وہ گھر بنیا اور رمیسہ کا وہ گھر گفٹ کیا وہ دو گھر ہیں اگر آپ اتنے ہی پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی فلاو بیبود کے لیے محبے وطن پاکستانی ہوتے آپ کو غریبوں کا خیال ہوتا تو آپ وہ گھر سیل آؤٹ کر کے اس عید کی اوپر کیونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے تو آپ ان کا کچھ کیپٹل ان کو واپس کر دیتے کہ ان کی عید بھی اچھے گزرتی صیفور ایمان خانلی آئی صاحب آپ کے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کے اوپر بھی ماضی میں بہت سے مقدمات درج ہیں نصربازی کے تو آپ اگر اتنے لائل ہیں پاکستانی عوام سے بی فور یوم امران سے تو آپ ان کو بطور گرانٹی اپنا یا اپنی اہلیہ کا چیک کیوں نہیں پروائیڈ کرتے تھا کہ یہ لوگ اپنا مو بند کریں اب آپ نے ایک کوئر ڈراما بھی شروع کیا ہے اس ڈرامے کے بدلے بھی آپ لوگوں کو لوٹیں گے صیفور ایمان خانلی آئی صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے بچوں کو اپنی نوکری چھوڑ کر واپس کی ہوئے جب ملیشیا سے آپ پاکستان آئے تھے تو اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر ظاہری بات ہے ملیشیا آپ کو بتا ہے وہ بھی ایک حب امامی کونزیس کی میں بہت چلتی ہیں وہاں پہ آپ جالی امام مسجد کے ساتھ ملے پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک گیم بنائی اب جالی امام مسجد آپ کو بتا ہے جالی امام مسجد کون ہے شیخ محمد ساکب شامی کا نام ہے پھر ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صفور امام خان نیازی کی جو ایک اہلی ہے جس کا نام نیاز فاطمہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے شنگراف نرمین صفور امام خان نیازی صاحب آپ ان لوگوں کو بھی بیاروں مددگار چھوڑیں بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں لیکن جو آپ جیسے لوگ جن کا مقصد صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں جس طرح آپ نے بیٹی کو اپنی صاحب کا اہلیہ کو بیاروں مددگار چھوڑا اور پھر آپ کی بیٹی اسلام آباد کے ایک فائف سار ہوتل میں کام کرتی رہی اور اپنا گزر بسر کرتی رہی پھر انیس سو چھانوے کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ کچھ سوالات ہیں کہ اٹلی سے آپ کیوں فرار ہوئے تھے آپ افریکن ممالک میں کیوں گئے تھے ملیشیا میں آپ کس وجہ سے حوالات میں بند رہے پھر جو انایت آپ کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے آپ کے فارن کرنسی کے اکاؤنٹس کے پاس ہے کہ رپٹو کرنسی کے ذمہ اس کا ہے کیونکہ اہمر وریاز کا وہ دوست ہے اور وہ آپ کا بھی انڈریکٹلی آپ کا بھی ان سے بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے تو اس کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ ایسٹس فروغ کر کے آپ غریب ممران کو پیسے کیوں نہیں دیتے پھر یہاں تک بات ہے حاکم نیازی کی آپ کے بھائی شفاق کی پھر جانزیب کی ملک نویت کی یہ لوگ بھی آپ کے پردہ نشین ہیں جن کے پاس بہت سے آپ کے اراد ہیں بہت سے آپ کی چیزیں ہیں تو ان لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ سیل آؤٹ کر کے ان کو پیسے کیوں نہیں واپس کرتے یہاں تک بات ہے میں نے آپ کو جسنا بتایا کہ سیفر ایمان خان نیازی صاحب آپ بتا دے کہ آپ کے والد کا نام زرداد خان ہے یا عبد الرحمن خان ہے کیونکہ آپ نے پاس بورڈ کے اوپر آپ نے نام چینج کی ہیں بہت سے اور سوالات ہیں اگر ان سوالوں کے جواب سیفر ایمان خان نیازی آپ کل تک دے دیتے ہیں تو ہم آپ کا بوقف چلائیں گے اگر آپ نہیں دے دے تو پھر یہی ہوگا کہ ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے پھر جو ہماری اگلی قصد ہے وہ اگلی قصد اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ ملتان میں جو آپ نے گینگ بنایا تھا اور اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے ملتان میں آپ کون سی نوکری کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہم چلائیں گے پھر آپ کے اوپر جو مقدمات ہوئے ملیشیا میں آپ کے اوپر ملتان میں جو مقدمہ ہوا وہ ساری چیزیں ہم چلا کے بتائیں گے عوام کو ہمارا بتانے کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ جس شخص کی نیچر میں فراد کرنا شامل ہو تو وہ کیسے کسی کی فلاو بیبود کے لیے کام کر سکتا ہے سیفور ایمان خان یائی صاحب بہت سے اور سوالات ایسے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ میں ممران کے سامنے جو لوگ بی فور یو پاور پاور کرتے تھے پاور تو ٹھوس ہو گی ہے اب آپ کی موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض وہ بھی کہتے ہیں جی آدھا کیس ہم جیت چکے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کسی نے قتل بھی کیا ہو تو کوڈ اس کو ریلیف ضرور دیتی ہے اس کو زمانت ضرور دیتی ہے آپ کو زمانت ملی ہے آپ کا ریفرنس خارج نہیں ہوا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ نیپ کا ترمیمی آرڈیننس آ گیا تو اس میں آپ کو ریلیف ملے گا تو نیپ کا جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو پبلک چٹنگ اٹ لارج کی کیسید ہیں وہ نیپ کی جورسڈکشن میں ہی رہیں گے تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ نیپ سے نکل سکیں گے کیونکہ آپ انقریب ہونا یہی ہے کہ بی فور یو کے کچھ ممران نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے آپ کی بیل کنسلیشن کے لیے بھی لوگ آپ اسلام آدھائی کورٹ میں دوبارہ پیٹیشن موف کریں گے اور جو آپ نیا فراڈ کرنے جا رہے ہیں نہیں ایک ایپ آپ بھی بنا رہے ہیں تاں کہ لوگوں سے مزید فراڈ کیا جائے اس سے تمام بی فور یو کے جو ممران ہیں جو انویسٹرز ہیں جن کے حلال کے کمائی تھی وہ خدا رہا ان سے بچ کریں ہمارا کام ہے سیفور ایمان خان نیازی کی اصلیت آپ کو بتانا آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن الحمدللہ ابھی تک جو باتیں آدم عمین چودری کے مطلق کی جو باتیں سیفور ایمان خان نیازی کے مطلق کے ہیں جو باتیں دیگر اور کمپنیز کے مطلق کے ہیں وہ باتیں ہر بہر سچ ثابت ہو رہی ہیں کچھ ایک بھی جول اگر ہو تو وہ آپ ہمیں بتا دیں جس طرح میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آدم عمین چودری اس ملک سے فرار ہوگا سیفور ایمان خان نیازی اس ملک سے فرار ہوگا یہ بات میری نوٹ کر لیے گا جس دن ان کو چانس ملا یہ لوگ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے اور آپ اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دری رکھ کے بیٹھ رہیں گے کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی چلائیں گے کچھ اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاں کہ آپ کو جو لالچی لوگوں کے محسنے پاکستان ہیں اور راجہ ریاض کی جو دو نمبر ملک ریاض ہیں ان کا جو چہرے پر شریفانہ پڑتا ہے وہ چاک ہو سکے اگلے پروگرام تک لیے ابنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ